اسلام علیکم بولیس و خوشان دید میں ہوں شرجی لرشد میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساجد ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں بلیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے انتشاری سیاست مصرد کر کے عوام نے مہاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجی دی جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا سیاستی اور مہاشی صورتحال پر بلتحال پر بیان مزید کا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مہنگائی سنگر ڈیجٹ میں واپس آ گئی ہے برامداد میں اضافہ روپے کا استحقان ترسلات میں اضافہ شہرہ سود کا کمی اور ساتھ ساتھ یہ سب معاشی ترقی کے واضح ثبوت ہیں آئیم ایف کا یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے یہ ہو گئی اصل کامیابی گالی اور گولی انتشار سمیت فساد سے معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرت ہر صبح ہر ادارہ عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کردار دا کریں بانی پی ٹی آئی نے خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے اشارے دیئے اسرائیلی اخبار یورشلم پوسٹ نے تائمز آف اسرائیل رپورٹ کے دعوے کی تصدیق کر دی اخبار کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی لیکن اندر ہی اندر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے احمایتی ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ ہو سیاسی قیادت مخالف ہے پاکستان نے بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے ہم خیال سیاست دان ہیں انہوں نے خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے اشارے دیئے اسرائیل کے اخبار یورشلم پوسٹ نے ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے دعوے کی تصدیق کر دی یورشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خفیہ طریقے سے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے مگر پاکستان نے فوجی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل سے تعلقات سے بحالی میں رکاوٹ بنے اخبار نے تجویز دی کے مسئلے کے حل کے لیے سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کا کردار اہم ہے وہ عوامی رائے اور فوجی پالیسی بدلنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں یورشلم پوسٹ کے مدابق ٹرم کی وائٹ ہاؤس واپسی پاکسترائیل تعلقات میں بہتری کا عمل تیز کر سکتی ہے ٹرم انددامی زفارتی اور معاشی فائدے پہنچا کر پاکستان کی ہوتلا وزائی کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو پھر مسلط کر کے ملک کو کھوکلا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ایٹھوی قوت بننے کے بعد پاکستان سہونی لووی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے فاقی وزیر حسن اقبال کا دبنگ بیان کہا سوشل میڈیا پر زہری لا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کو معاشی سیاسی اور سماجی طور پر کھوکلا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے لوگ اب سمجھ گئے ہیں پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہیں سہونی لووی ہمیشہ پاکستان کے ایٹھوی صلحیت کو نشانہ بناتی ہے اس وقت جو دنیا میں پرو ازرائیل لابی ہے اس کے تمام کارندے اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے کلم توڑ رہے ہیں پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور جس دن سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے یہ زائنسٹ لابی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے ایک نیوکلئر سٹیٹ کو ڈی نیوکلئرائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کو اس کو اندر سے کھوکلا کر کے معاشی طور پہ سیاسی طور پہ اور سماجی طور پہ اسے انٹرنلی امپلوڈ کرنے پہ مجبور کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کسی پاکستانی کو یہ بھول نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کے پروجیکٹ کے اب ماسٹر مائنڈ کون ہے یوروشلم پوست نے بانی پی ٹی آئی کو بینہ غاب کر دیا ہے ان کا دوغلاپن اور تصدات کا پہلو کھل کر سامنے آگیا ہے پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم مورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے آرٹیکل آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے پی ٹی آئی سے کل بندے اکھٹے نہیں ہوئے علی امین کا جلسے میں نہ پہنچنا مریم نواز کی کامیابی ہے علی امین گنڈا پور کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جلسہ کامیاب نہیں ہوگا لاہور میں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخارے کا خطاب کہا کہ فتنہ جماعت کا ایجنڈا ملک کی بہتری کو روکنا ہے پی ٹی آئی کے لیڈر سے کل اچھے بچوں کی طرح جلسہ ختم کر دیا پی ٹی آئی کو لاہور میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا پنجاب کے مقدر میں بزدار کے پی کے مقدر میں علی امین لکھا گیا مریم نواز کی صاحبہ کی کامیابی ہے عمران خان ایک فتنہ اور کارڈ ہے اسی لیے جب بھی پاکستان کے اندر محشت ٹھیک ہونے لگتی ہے مہنگائی کم ہونے لگتی ہے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملنے لگتا ہے یہ اور اس کی پارٹی اس کو تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے اچھے بچوں کی طرح لائن لگا کے سارے اتریں اور اتر کے خموشی کے ساتھ اپنی گاڑیوں پر بیٹ کے گھر چلے گا پنجاب کے مقدر میں بزدار جیسا اور کے پی کے مقدر میں جیسا گھنڈا پر جیسے لطیفے لکھے گئے ہیں مزیر اطلاع سندھ شرجیل انام ایمن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اسرائیل کے تانے بانے کھل کر سامنے آ چکے ہیں یورشلم پوسٹ کا انکشاف بڑا اصوصناک ہے خبر آئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی کابینہ کے وزیر خوفیہ دورے پر اسرائیل گئے تھے اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کے لیے بہتر ہے تو قوم کو سوچنا چاہیے اسرائیل مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے وزیر اعظم جہباز شریف کا امریکہ روانگی سے قبل لندن میں مختصر کیا وزیر اعظم 23 سے 27 ستمبر تک نیو یورک میں اقوائی متحدہ کے جنس امریک اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر اعظم سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور بین اقوام اقتصادی تعلقات میں نائی صافیاں دور کرنے کی ضرورت پر ستور دیں گے تبنائی کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری لانی کمیشن وفاق وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک وفت کے ہمرا چین کے دورے پر ہیں دورے میں اوجی ڈی سی ایل اور چینی کمپنی سی سی ڈی سی کے درمیان مفامت کی یاداش پر دستخط ہوئے ایم ایو کے تحت اوجی ڈی سی ایل اور چینی کمپنی کے درمیان شیل ٹائٹ گیس پر تعاون ہوگا پیٹرولیم ڈی ویژن کے مطابق محایدے کا مقصد ملک کی تبنائی ضروریات کو مقامی وسائل سے پورا کرنا ہے مصدق ملک کا کہنا ہے کہ محایدے سے تبنائی کے وسائل کی دریافت کے نئے دور کا آغاز ہوگا کرز زتارنے کا حکومتی پلان سامنے آ گیا ہے فاقی حکومت کا اضافی کرزوں پر انحصار کم کرنے کا فیصلہ وزاتی حضانہ کے مطابق حکومت بیق بط کرزوں کی ادایگی کی صلاحیت پیدا کرے گی برچت پڑھانے کے لیے قومی برچت اسکیموں میں بہتری لائے جائے گی اکتر ہزار عرب سے سائد قرصہ کیسے اتارا جائے حکومت نے منصوبہ تشکیل دے دیا پاکی حکومت اضافی کرزوں پر انحصار کم اور بیق وقت کرزوں کی ادایگی کی صلاحیت پیدا کرے گی وزارت خسانہ نے حل بتا دیا کہا ریائیتی بیرونی فائنانسنگ متحرک کی جائے گی عالمی قرضوں سے جاری منصوبے چلد مکمل اور قومی بچہ دسکیموں میں بہتری لائے جائے گی عالمی مارکٹوں میں یورو باؤنز اور بینر اقوامی سکوک چاری ہوں گے ٹیکس نیٹ بسی اور مالی خسارہ کم کیا جائے گا سمایہ کاری میں وسط دونسٹک ڈیبیٹ کیپیٹل مارکٹ فال نون بینک سیکٹر کا قیام ہوگا شریعہ کمپلائنڈ قرض مارکٹ پینچن فرنز انشورنس اور ایسٹ منیجمنٹ کمپنیاں کائم ہوں گی اور ایپی اپ کو تائیں کہ حکومت بلوچستان گزشتہ مالی سال میں ٹیکس حداف پورے کرنے میں ناکام رہی ہے مقررہ حدف سے بارہ عرب روپے کم ٹیکس اکٹھا کیا گیا ذرائع کے مطابق گزشتہ مالی سال کے لیے صبحی ٹیکس محصولات سے آمدنی کا تخمینہ چھپن عرب ستانوے کروڑ روپے تھا لیکن چوالیس ارب چھاسٹھ کروڑ روپے اکٹھے کیا جا سکے صبحی نون ٹیکس محصولات سے آمدنی کا تخمینہ انیس ارب ستانوے کروڑ روپے تھا لیکن دس ارب ستانوے کروڑ روپے وصول کیے گئے روہ مالی سال کے لیے صبحی ٹیکس محصولات اور نون ٹیکس محصولات سے آمدنی کا تخمینہ چھاسٹھ ارب اٹھالیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے اور ابھی آپ بتائیں کہ بنگلہ دیشی ہائی کمیشنر رول عالم صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں مالک کے عوام کے درمیان رابطے کے لیے صفارتی تعلقات ریڑ کی ہڑی کی ایسیت رکھتے ہیں کراچی کانسل آف فورن ریلیشنز کی تحت پاکستان اور بنگلہ دیش کی تعلقات کے حوالے سے پرگرام کا انقاط ہوا بنگلہ دیشی ہائی کمیشنر نے عوام کے درمیان باہمی تعلقات کو مستحق بنانے کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کیا کراچی کانسل آف فورن ریلیشنز کے تحت پاکستان بنگلہ دیش کے باہمی تعلقات پر منقضہ تقریب سے بنگلہ دیشی ہائی کمیشنر ریوح العالم صدیقی نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں دونوں ملکوں کے سربراہوں میں ملاقات ہوگی جس میں تجارت، زراعت، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں تجارت کو فروغ دینے پر بات ہوگی روح العالم صدیقی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطے میں صفارتی تعلقات اور کرکٹ اہم ذریعہ ہیں تقریب سے کانسل آف فورن ریلیشنز کی چیئر پرسن نادرہ پنجوانی نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ثقافتیں ایک ہیں سی ایف آر کے پیٹرن انچیف اکرام سہگل نے کہا کہ دونوں ملک ویزا اور کسٹم ڈیوٹی ختم کریں تو تعلقات میں وسط پیدا ہو سکتی ہے تقریب کے اختتام پر بنگلہ دیشی ہائی کمیشنر روح العالم صدیقی کو عجرک پیش کی گئی پاکستانی دفتر خارجہ نے چین میں وفات پا جانے والی پاکستانی طلبہ کے جز خاکی کی منتقلی کے تمام اخراجات اٹھانے کی پیش کردی ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سہرہ بلوچ نے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے ریمارکس پر رد عمل میں کہا کہ بیجنگ میں پاکستانی صفارت خانہ مرہومہ کے اہل خانہ اور یونیورسٹی سے مسلسل رابطے میں چین سے جز خاکی کی منتقلی کے لیے قانونی تقاظو اور ریگولیشنز کو پورا کرنا ضروری ہے مکمل انتظامات کی تقمیل کے بعد ہی جز خاکی کو روانہ کیا جا سکتا ہے پاکستانی صفارت خانے کی مداخلت پر انشورنس کمپنی متاثرہ خاندان کو معافضے کی ادائیگی کے لیے تیار ہے پاکستان پندرہ اور سولہ اکتوبر کو شنگائی تابون تنظیم کی سربراہی جلاس کی میز بانی کرے گا شہر اقتدار میں تیاریاں جاری ہیں کیپٹل ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی جانب سے شہر کے اقتدار کو مزید خوبصورت بنانے کیلئے جگہ جگہ رنگ برنگی پھول بھی لگا دی گئے ہیں جبالکل پندرہ اور سولہ اکتوبر کو شنگائی تابون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہونے جا رہا ہے پندرہ اور سولہ اکتوبر کو پاکستان اس اجلاس کی سربراہی کرے گا اور اس میں مختلف ممالک چین روس اور اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں ان کے سربراہ شرکت کریں گے اس کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں شہر اقتدار میں جگہ جگہ خوبصورت پھولو کی مدد سے تتلیاں بنائی گئی ہیں اس وقت میرے اکرب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی خوبصورت یہ تتلی بنائی گئی ہے اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ریسائیکل کر کے پھولوں کو اور مختلف چیزوں کی ریسائیکلنگ سے اس تتلی کو بنایا گیا ہے مختلف وزیراعظم ہے مختلف ممالک کے وہ جب وزٹ کریں گے تو اسلامباد ظاہر ہے ایک شہر اقتدار ہے اس کی خوبصورتی پہلے ہی مثالی ہے اور اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سی ڈے کی جانب سے یہ مختلف طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں کراچی پشاور کوئٹا اسلامباد سمید ملک بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انقاط کیا گیا جہاں ایک لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد طلبہ نے امتحانات میں شرکت کی انٹری ٹیسٹ کے لیے ملک بھر میں اسی مراقص قائم کے گئے تھے وزارت داخلے کے ہدایت پر امتحانی مراقص کے اعتراف ٹیسٹ کے اوقات کار کے دوران موبائل فار اور انٹرنیٹ سرویس موطل جبکہ دفعہ 644 نافذ کی گئی تھی امتحانی مراقص پہنچنے کا امتحان ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا انٹری ٹیسٹ وقت سے قبل ہی امتحان بن گیا کراچی میں بد انتظامی طلبہ اور والدین کے لیے وبال جان بن گئی کوئی دروازہ پھلانگ کر تو کوئی بھاگتے بھاگتے امتحانی مراقص پہنچا والدین بھی بچوں کے ہمرا خوار ہوتے رہے قطاروں میں گھسنے کے چکر میں طلبہ اور والدین کے درمیان طلخ کلامی اور تقرار بھی ہوئی این ای ڈی اور اوجہ کیمپس میں نہ گاڑیوں کو پارکنگ کی جگہ ملی نہ والدین کو انتظارگاہ میں اثر آئی شدید بدنظمی کے باعث یونیورسٹی روڈ پر شدید ٹریفک جام رہا نکل کی روک تھام کے لیے کیے گئے تمام انتظامات بھی ہوا ہو گئے امتحانی مراقص طلبہ کے ہاتھ ہو لگ گیا لارکانہ میں امتحانی مراقص کے دروازے مکررہ وقت سے قبل ہی بند کر دیے گئے ادھر پنجاب میں سرکاری و نیجی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے بارہ شہروں میں چھبیس امتحانی مراقص قائم کیے گئے جبکہ بلوچستان سے پانچ ہزار آٹھ سو چھے اور خیبر پختون خواہ سے بیالیس ہزار سے زائد امیدوار امتحان میں شریک ہوئے پنجاب بھر کے عوام کو صحت کے بنیادی سہولیات دینے کمیشن وزیرالہ پنجاب وریم نواز کی حکوم پر گورمن میٹرنیٹی اسپیتال نیوکورل رہور کی اپکلیڈیشن شروع کر دی گئی ہے صبح وزیر سیحت خواجہ عمران کا کہنا ہے کہ اسپیتال میں نرسری بلڈ بینک سے مقامی سطح پر مریضوں کو بہتر علاج معالجہ فرام کر سکے گا مریم نواز شریف کی داعت پر شہری ڈسپینسریوں کے بھی مرحل آوار اپکلیڈیشن شروع کی جائے گی جہاں کنسلٹنٹ تائنات کی جائیں گے اس موقع پر صبح وزیر سیحت نے اسپیتال کے مختلف شعبہ جاتو اور طبی سہولیات کا بھی جائسہ لیا آج دن اور رات کا دورانیاں برابر تقریباً بارہ بارہ گھنٹے پر محیط ہوگا مریم کے مطابق رات اور دن کا دورانیاں سال میں دو بار 22 مارچ اور 22 سپتمبر کو برابر ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے